نمز کی طرف سے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کا آگاز کیا جا رہا ہے سی ایم ایچ کی میڈیکل کالجز ڈینٹل کالجز اور اس کے علاوہ جو باقی پرائیوٹ میڈیکل ڈینٹل کالجز ہیں فیڈرل کے حوالے سے وہاں پہ نمز کی طرف سے جو داخلوں کی انانسمنٹ ہے اس میں پانچ نومبر دوزار انیس سے اپلیکیشن طلب کی گئی ہیں میرٹ کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ نمز نے اپنی ریپائیسمنٹ میں دی ہے کہ دوزار اٹھارہ کا میرٹ اس میں منشن کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس کالجز میں کتنا میرٹ تھا تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے پریفرنس کو سیٹ کرتے ہوئے کس کالجز میں اپلائی کرنا ہے اگریگیٹ آپ کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کالجز میں آپ کے چانسز ہیں کہ وہاں پہ آپ پریفرنس میں اس کو پہلے نمبر پر رکھیں بڑی امپورٹن انفرمیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انوگیشن چینل ایڈوکیشن کے حوالے سے جاب کیریئر کے حوالے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے بٹر کو ضرور پیس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بیل کے بٹر کو پیس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو ہی لیٹس انفرمیشن اپلوڈ ہو فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ سکے میرٹ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ دوزار انیس کے دارلوں کا شیئر جو نام سے نے انوشمنٹ کی ہے پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹر کالوجیز کے حوالے سے آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز پانچ نومبر دوزار انیسے کی ہو رہا ہے لاسٹ ڈیٹ جو اپلیکیشن سمیٹ کرنے کی ہے پندرہ نومبر دوزار انیس چار بجے تک ہے ہافزی قرآن کا ٹیسٹ اٹھارہ اور انیس نومبر کو ہوگا پہلی میرٹیس پچیس نومبر دوزار انیس کو ڈسپلیے کی جائے گی اور سیکنڈ میرٹیس جو ہے چار دسمبر دوزار انیس کو اگر آپ پرائیوٹ میڈیکل کالوجیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حوالے سے ابھی میرٹ کی تفصیلات کی آپ پہ ساتھ شیئر کرتے ہیں میرٹ کلکلیٹ آپ کر سکتے ہیں اگریگیٹ کلکلیٹ کرنے کے لیے 50% مارکس آپ کے FSE کی ویٹیج ہوگی اور انٹی ٹیس کی بھی 50% ویٹیج ہوگی اگر ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 70% اگریگیٹ ہونا ضروری ہے اور اگر بی دی ایس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے 60% اگریگیٹ ہونا ضروری ہے یہ پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے میرٹ کی تفصیلات ہیں 2018 کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں CMH لاہور میڈیکل کالج کا MBBS کا اوپن میرٹ 86.90 تھا جبکہ فارن کا 83.8 تھا بی دی ایس کا 75.79 اوپن میرٹ تھا اور 53.69 فارن اسی طرح سے فانڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کا MBBS کا 83.40 اور فارن کا 71.10 بی دی ایس کا اوپن میرٹ 77.59 تھا اور فارن کا 54.38 CMH ملتان کا اوپن میرٹ MBBS 86.41 فارن کا 53.28 یہاں پہ بی دی ایس آفر نہیں کیا جا رہا فضائیہ میڈیکل کالج کا MBBS کا 82.01 اور فارن کا 55.90 CMH بھاولپور کا اوپن میرٹ MBBS کا 81.66 وار میڈیکل کالج کا MBBS کا اوپن میرٹ 81.39 جبکہ فارن کا 56.71 CMH کھاریاں کا اوپن میرٹ MBBS کا 80.39 جبکہ فارن کا 54.36 کراچی انسٹیویاں میڈیکل سائنسز ملیر کا 74.07 تھا اوپن میرٹ MBBS کا اور فارن کا 49.29 ہائی ٹیک میڈیکل سائنسز ٹیکس لاک اینڈ کا 77.02 اوپن میرٹ MBBS کا اور فارن کا 52.18 بی دی ایس کا اوپن میرٹ اس میں 70.02 تھا یہ ساری میرٹ کی تفصیلات ہیں جو کہ تمام کالجز کے حوالے سے ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایگریگیٹ کتنا بنتا ہے اور کس کالج میں آپ کے چانسز زیادہ بن رہے ہیں اس کی بیس پہ آپ جب پریفرنس ایٹ کریں تو آپ اس کالجز کو ٹاپ پہ رکھیں جہاں آپ کے چانسز زیادہ ہیں لازٹ اپلائی کرنے کی آپ نے یاد رکھنی ہے 15 نومبر 2019 ہے اس سے پہلے تک آپ آفیس کے نمبر دیئے ہوئے ہیں اس طرح ای میل ہے وہاں پہ آپ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں فردہ لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہماری چینل کے ساتھ انٹ ٹچ رہیں دوست کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ